ناظرین آدھ آپ ویلکم ٹو یو این این ٹونٹی فور نیوز پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں سابق ریاستی وزیر وہ نظام آباد انچارچ کانگریس محمد علی شبیر کی ہدایت پر کل سینئر خواہد کانگریس سید نجیب علی ایڈورکیٹ کی خیادت میں ایک مسلم وفت نے کمیشٹر آف پولیس نظام آباد اور زلہ کلیکٹر راجو گاندی ہنمنتو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے ویلپور میں چل رہے مسلم ادگاہ و خبرستان کی ارازی کے تنازے سے متعلق تفصیلی باتچیت کی اور دستاویزات کی روشنی میں ان خبرستان اور ادگاہ کی ارازی پر خبزہ کرنے والے ویڈی سی اور مسلمانوں کو حراسہ کرنے اور امن و امان کو مقدر کرنے والے خاتیوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کا مطالبہ کیا تفصیلی باتچیت میں سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے تمام دستاویزات اور پچھلے چند سالوں سے چلے آرہے اس تنازے سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے زلہ کلیکٹر راجو گاندی حنمنتو اور کمیشنر آف پولیس نظام آباد کلمشور سنگ نوار کو تفصیلات سے واقف کروایا اور کہا کہ مسلمانوں میں اس طرح ویڈی سی کے جابیرانہ رویے سے ادم تحفظ پھیر رہا ہے اور انہیں تحفظ فراہم کرے اور ایسے خاتیوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرے اور مسلمانوں میں پھیلی بیچینی اور سماجی بائیکارٹ یعنی سماجی مخاطے کو فوری اثر کے ساتھ ختم کرنے کا مطالبہ کیا جس پر زلہ کلیکٹر راجو گاندی حنمنتو اور کمیشنر آف پولیس نظام آباد نے انہیں تحفظ دیا کہ وہ بہت جلد اس پر مداخلت کرتے ہوئے امد آمان کو برخرار رکھنے اور خاتیوں کے خلاف خانونی کاروائی کریں گے اس بات کا اظہار کیا اس موقع پر سید نجیب علی ایڈوکیٹ کے امراہ اشفاق احمد خان پاپا سابق زلہ صدر وغبور جاوید اکرم مرزا یونوز بیک خدرت اللہ خدرت اللہ افسر خان محمد وجیللہ خان محمد مسعود احمد ایجاز کے علاوہ دگر بھی موجود تھے مسلمانوں کے سماجی بائیکارٹ اور محب پر حبرستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے کچھ سلسلے میں ہر شبیق صاحب سے صبح میں بات نہیں تھی جناب محمد علی شبدیر صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ آج زلہ کلیکٹر صاحب سے اور سی پی صاحب سے ملاقات کا کیس ایشیو پر بات کی جائے آج کلیکٹر صاحب اور سی پی صاحب جائنٹ کلیکٹر صاحب یہاں پر موجود تھے ان کی موجودگی میں بیل پور کے اس مسئلے پر ہم نے تفصیل سے بات چیت کی کہ یہ ایک بہت لانگ پرنڈنگ ایشیو ہے جس کو حل کیا جانا ضروری ہے اور وہاں پر جو گریویارٹ کا مسئلہ ہے خبرستان کا مسئلہ ہے وہ خبرستان کے مسئلے کے بارے میں بھی ان کو تفصیلات سے ہم نے واقع کروایا اور بتایا کہ وہاں پر کس طرح سے ایک خدیم خبرستان کے اوپر ویلے ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے اس آرازی کے لئے سلسلے میں اس کو ہتیانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پر بانڈری والا اور وہاں پر ریکارڈ وغیرہ اس ریکارڈ کی موجودگی کے نتیجے میں ایڈمنسٹریشن کو دلہ سی پی کو چاہیے کہ دلہ سی پی کو کہ وہ اس مسئلے میں بھوری طور پر مداخلت کرتے ہیں جو سماجی بائیکارڈ جاری ہے اس سماجی بائیکارڈ پر بھوری طور پر ختم کریں اور وہاں پر جو یہ خبرستان کا بہت طویل عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے کو ایک ہی مرتبہ ون سے ٹالس کو ختم کیا جائے اور ہم نے یہ بتایا کہ ایک چھوٹا سا بھیلے جھونی کی ایسے سے وہاں پر مسلمان ادم تابفش کا شکار ہے اور ان کے اندر ادم تابفش کا احساس پایا جاتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور آج صبح سے جو سماجی بائیکارڈ کی تلات دی جا رہی ہے اس سماجی بائیکارڈ کو خوری اثر کے ساتھ ختم کرنے کے لیے رسٹک ایڈمنسٹریشن اور پولیز دپارٹمنٹ کو اقدام کرنا چاہیے اس پر جناب کلکٹر صاحب نے اور پی پی صاحب نے تیخن دیا کہ وہ پوری طور پر سماجی بائیکارڈ کو بھی ختم کریں گے اور یہ خبرستان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حل کریں گے اور دونوں طبخات کے اندر بہامی حمانگی کے لیے بھی وہ کام کریں گے اور ہم نے کہا کہ وہاں پر کوئی ایسی فیضہ پیدا نہیں ہونا چاہیے جس سے فرطہ ورنہ نویت کی فیضہ پیدا ہو اور وہاں پر کورا من ماحول کے اندر ہلیت کے جو دونوں طبخات کو ایک ساتھ بڑھا کر ان کو ایک ساتھ بڑھا کر اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکے اور ان سے تفصیلی اس موقع پر ہماری گفت شریف بھی بات چیت ہوئی اور انہوں نے نتائق سن دیا کہ وہ اس مسئلے پر اقدامات کریں گے میرے ساتھ جاوید کرم صاحب صاحب اقصدر وقت کمیٹی جناب اشوا قیمت خان صاحب پاپا خان صاحب جناب اجاز صاحب خدرت اللہ خان افسر صاحب یونس صاحب وجی اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ ملاقصہ تھا جن کے چینور میں کریکٹر صاحب سی پی صاحب کی موجودی میں ہوئی ہے